ای ڈی کی ادھی وقتہ سورپ پانڈے نے بتایا کہ ای ڈی کی ٹیم نے گرووار کو رائیپور کے تیلی باندھا ست ایک ہوتل کے سامنے ایک کوریئر کے ایس یوئی وہاں سے لگ بھک تین کروڑ روپے جب کر اسیم داس کو گرفتار کر اس سے پوشتاج کے بعد سوپیلا پولیس تھانے میں پدست ہیڈ کانسٹریبل بھیم سنگھ یادو کو دبوچا گیا ای ڈی کے خلا سے کھلے کر چھتیزگڑ کے اپمکھی منتی ٹی ای سیو دیو نے کہا کہ ایجنسیوں کا دروپیو ہو رہا ہے چناؤں کے دوران چھاپے ماری ہوتی رہتی ہے رہمن سنگھ پر کاروائی ہونی چاہیے اپمکھی منتی نے اسے سیلیکٹیو کاروائی قرار دیا ہے وہیں سی ایم بھوپیش بھگھیل نے کہا جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ای ڈی آئی ٹی ڈی آر آئی اور سی بی آئی جیسے ایجنسیوں کے سہارے چھتیزگڑ کا چناؤں لڑنا چاہتی ہے چناؤں کے ٹھیک پہلے ای ڈی نے میری چھوی دھومیل کرنے کا پریاست کیا ہے وہیں پورو مکھی منتی رکٹر رہمن سنگھ نے کہا کہ راجہ جب چور ہو جاتا ہے تو جو میں سرٹیوالوں سے بھی 508 کروڑ کا کمیشن خانی لگتا ہے مہادیو ایپ سے لیٹڈ جو پیسہ آیا ہے وہ راجنیتک پارٹیوں کو راجنیتگیوں کو ادھیکاریوں کو پیسہ ٹرانسفر ہوا ہے ان کے جو راجنیتگ لاب ہوں چاہے ان کے پرساتنیت لاب ہوں یا وقتیگر لاب ہوں اس کے سندر میں تو وہ جو باتیں اس اوفیشل پریسلیز میں اللہ لکھی تھے وہ ابھی ورطمان تک کے جو انو سندھان ہم نے کیا ہے اس کے ادھار پر ہیں فردر انو سندھان ابھی جاری ہے اور اس سندر میں جو بھی اور ستتا ہے وہ تھوڑ دن بات سامنے آئے گی کیونکہ یہ تو ہم کو ایک ایک ٹپ ملی تھی اس وجہ سے ہم نے کل ایک ایک کیوالی کاروائی کری کیونکہ جب پیسے کیش میں اگر کہیں دکھ رہے تھے تو سب سے پہلے ہمارے ذمہ داری ہو گئے تھے کہ اس کو پہلے گیدر کرنا اور ساتھی ساتھ ان کے سٹیٹمنٹس آئے ہیں سٹیٹمنٹ انڈر سیکشن ففٹی او دی پی ایم ایلی ریکارڈ کیے گئے ہیں اس میں کچھ باتیں جو سامنے آئیں اس سے مردی نظر رکھتے ہوئی جو اوفیشل پریسلیز جاری کی تھی ہے لیکن اس کا انو سندھانہ بھی جاری ہے اور اس میں ہاں جرور یہ بات ہے کہ راجنیتک پارٹیوں کو راجنیتکوں کو پیسے ٹرانسفر یا کسی پرکار سے لاپ پہنچانے کی بات اس میں جرور لکھی گئی ہے دیکھیں یہ باتیں جو ہیں وہ فردر انو سندھان کے پشاہت ہی سامنے آپ آئیں گی کہ جو جو لوگ اس میں انوالف ہیں جو بھی لوگ انوالف ہیں کیونکہ ہمارا انو سندھان ہے اس لیے کہ پیسے آئے تو کہاں سے آئے کس کے لیے آئے کہاں دینا تھا آپ اپنے پاس رکھے تھے کہ آپ کے خود کے پیسے ہو سکتا ہے تو انو سندھان اس لیے ہے کہ پیسے آئے تھے کہاں سے آئے تھے کس کے لیے آئے تھے جب وہ جان کر یہ پراپٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد فردر لوگوں کو سمن کیا جائے گا اور انویسٹی گزن فردر پوسیڈ کرے گا جب سے چناؤ کی تیاری چال ہو ہی ہے تب سے ہم لوگ یہ آپس میں ہر بار جب بیٹھا کرتے ہیں تو یہ مان کے چل رہے ہیں کہ ای ڈی ایسا ہی کرے گی اور ایسے سمیں پہ کرے گی جب ہو سکتا ہے کہ کانگریس کو نقصان زیادہ زیادہ کر سکے یہ وہی ای ڈی ہے جس نے کہ جب کانگریس کا مہا دیویشن ہو رہا تھا تو ٹھیک ایک دن دو دن پہلے کاروائی کرنے کا ایک پہل کیا یہ وہی ای ڈی ہے جس کے ادھیکاریوں کے ہاں سے آپ میڈیا میں دکھا رہے ہیں کہ پیسے برامت ہو رہے ہیں آج ای ڈی کا کیا حال ہے آپ پورے دیش کے سامنے دیکھیں کہ سویم میڈیا جو چترن کر رہا ہے اس میں ای ڈی کو ان پریسٹیوں میں دکھا رہا ہے اب آپ کس مادھیم سے نام اٹھوارے ہیں ایک آروپی کے مادھیم سے جو رنگے ہاتھ پکڑا جا رہا ہے اس کا استعمال آپ کر رہے ہیں دوسروں کا نام لینے کے لیے آروپ لگا کے کوئی تتھے ہیں میں نے آپ کو پیسہ دیا دیکھنا چاہیے نا جیسے پانچ کروڑ روپیہ آپ نے کہا کہ یہ دکھ رہا ہے آپ نے فوٹو کھینچ کے ڈال دیا اب وہ پانچ کروڑ میں سے میں نے آپ کو کتنا دیا آپ کے پاس ملنا چاہیے نا دس بیس لاکھ ایک آٹھ کروڑ کوئی چیز تو ہونا چاہیے میں نے آروپ لگا دیا کہ آپ یہاں میں پکڑائے ہوا ہوں اور میں آپ کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو دے دیا اس میں کتنا دم اور اس کے اوپر پانچ کروڑ سے سیدھے آپ چلے گے پانچ سو آٹھ کروڑ میں کس بیس پہ کوئی آپ نے رستہ پکڑا یہاں سے یہاں گیا یہاں سے یہاں گیا اور یہ دیکھی ہم نے برامت کیا یہ اس کے اندر پانچ سو کروڑ روپے رکھے ہیں ہم نے پکڑ لیا وہ آپ نے بس ایک اور کہانی چالو کر دی بدنام کرنے کے لیے آپ نے ایک اور کہانی چالو کر دی کوئی تتھ ہیں کیا راجیب گاندھی جی کو جب تک بے بنیاد ہے جب تک ثبوت نہیں راجیب جی کے اوپر جو دیش میں سب سے چریتروان وقتی کے روپ میں مسٹر کلین کے روپ میں اُبھرے آپ نے بوفورس کا آروپ لگا دیا اور جیون پریانت ان کے اوپر آپ آروپ لگا کے آپ نے سمیں نکال دیا ان کے مرتیوں کے دس بارہ سال بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے آدمی کب بری ہونے کی ستی میں آرہا ہے مرتیوں کے بارہ سال بعد یہی یوپی اے کی سرکار تھی آپ نے کہا کہ ایک لاکھ کتنے ہجار اسی ہجار کروڑ کا کوئی لگھوٹا لہ پھر آپ نے کہا کہ ایک لاکھ تیس ہجار چالیس ہجار کروڑ کا تھری جی گھوٹا لہ اب نو سال سے آپ سرکار میں ہیں انڈی اے نو سال سے سرکار میں ہیں اتنا سا کوئی ثبوت سامنے آیا اسے میں تو آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ یوپی اے کی سرکار ہے تو انہیں یہ دبا دیا ہم کو یہ جانکاری نہیں دے رہے ہیں پوہ جانکاری نہیں دے رہے ہیں ایک تنکہ تتھے سامنے آیا آپ نے آروپ لگا دیا آج پھر آپ کیا کر رہے ہیں پھر آروپ لگا رہے ہیں آپ پھر آروپ لگا رہے ہیں کون آروپ لگا رہے ہیں دیش کے پردھان منتری دیش کے گرہ منتری سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ ای ڈی کے مادہ ہم سے آروپ آپ تتھے پیش کریے نا اور کار بھائی کریے کہاں تتھے ہیں ہم لوگ پوری طریقے اس معاملے میں بھوپیش بھائی کے ساتھ ہیں جب آروپ بے بنیاد ہیں آپ کسی کے چتر چریتر حرنن کرنے کے پریاس میں چناؤں کے پہلے یہ شریعتر کر رہے ہیں یہ نندنی اس سے بڑا مجاک اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی صوبے کے مکم منتری پہ کسی آدمی سے مار پیٹ کے یا دباو ڈال کے بلوا دو میں کسی پکڑ لوں اور بول دوں گا یعنی پردھان منتری کے نام لینے کے لیے تو کیا پردھان منتری سے پوزتاج کریں گے مطلب کسی کی عجت اچھالنا بہت آسان ہوئی ہے یہ پانسو آٹھ کروڑ روپیہ کی لیندن ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ چھتیز گھر کا مکم منتری اب جوا سٹا وہاں دے ویپ والوں سے بھی پیسہ لیا ہے شراب گھوٹالا کوئلہ گھوٹالا چاول گھوٹالا وہاں تک ٹھیک ہے مگر یہ تو پرمہاری دستاویج پرستود کر دیا ایڈی نے اب بچا ہی کیا کسی راج کے مکم منتری کے لیے اس سے زیادہ شرمناک بات آر کیا ہو سکتی ہے کہ پرمہار کے سنید دستاویج میں پانسو آٹھ کروڑ لینا بتایا گیا ہے اور اسیم داس کی گپتاری ہوتی ہے پانچ کروڑ سات لاکھ روپے اس کے عجبت ہوتے ہیں وہ نام بتاتا ہے اور وہاں تک پہنچ ہوتی ہے اب تو معاملہ بالکل سامنے آ گیا اس پاس ٹھو گیا تو یہ نشید روپ سے کسی بھیقتی کے پر اتنا بڑا حروب لگے تو اس پد میں رہنے کا دیکار نہیں بستا